توفیق دے سوال نمبر پانچ پہلے چار سوال جو میرے پاس آئے تھے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کس کی جانب سے ہیں اور یہ پانچمہ سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ دانیا کی جانب سے ہے جن کا چلک انڈیا سے ہے تو یہ دانیا کہتی ہیں کیا ہر فرض نماز کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعا کرنا سنن سے ثابت ہے یا بیدت کے زمرے میں آتا ہے تو گزارس یہ ہے کہ نماز خود ایک دعا ہے سورہ فاتحہ آپ نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں وہ دعا ہے سیدے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سیدے میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے سیدے میں خوب دعائیں کیا کرو آپ سیدے میں دعائیں کریں جب آپ سیدے میں وہ تسبیحات پڑھ لیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اس کے بعد آپ جو دعا سیدے میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں والدین کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں بیٹا چاہیے دعا کریں ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دعا کریں ربی لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارتین اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا مجھے کوئی وارث دے اور تو سب سے اچھا وارث ہے آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی عربی بنانا آپ کو نہیں آتی اور سیدے میں دعا زہرہ اردو میں نہیں ہوگی انگلیش میں نہیں ہوگی بنگالی میں نہیں ہوگی پنجابی میں نہیں ہوگی پشتوں میں نہیں ہوگی کس میں ہوگی عربی میں ہوگی تو ایک ایسی دعا سن لیں جس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتی ہیں چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو اور یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام قصر سے کیا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النا تو آپ سیدے میں دعائیں کیا کریں اس کے علاوہ اتہیات میں جب آپ اتہیات پڑھ لیں درود سیر پڑھ لیں نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ لیں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں جو اللہ سے مانگنا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں قرآنی دعائیں پڑھ لیں نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ لیں چاہے آپ نے کسی اور موقع پہ پڑھی ہو آپ اس موقع پہ پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عربی میں کوئی اور دعا بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں ورنہ ربنا آتینا فی دنیا تو ہے یہ تو یہ بہترین مواقع ہیں دعا کرنے کے لیے باقی رہ گیا سلام پھرنے کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا ایک ساتھ دعا کرنا امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں مقتدی آمین کہتے ہیں تو اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو امید ہے کہ اس میں حرج نہیں ہوگا لیکن اس کو عادت بنانا اس کو روٹین بنانا یہ غلط ہوگا یہ درست نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی نماز کے بعد آپ وہ دعائیں کریں وہ اذکار پڑھیں جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے پہلے کہیں اللہ اکبر پھر کہیں استعفراللہ یہ دعا ہے کہ میں اللہ سے گناہوں کی مقشد چاہتا ہوں تین دفعہ یہ کہیں اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھیں ربی آئینی علیہ دکھنی کا و شکھنی کا حسن عبادتی کا یہ بہترین دعا ہے یہ پڑھیں تو جو دعائیں اس موقع پہ ربی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں ہر کوئی اپنی جگہ پہ انفرادی طور پہ پڑھیں لیکن امام اور مقنیوں کا مل کر ہاتھ اٹھا کر اعتماعی دعا کرنا اور اس کو عادت بنا لینا تو یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور نئی چیز ہے اس سے دور رہیں بانترین بانترین